ڈیو سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیتھوڈ ریز ٹیوب کیا ہوتا ہے اور کیتھوڈ ریز ٹیوب کیسے ورک کرتی ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب کامنلی یوز کیا جاتا ہے ہمارے نارمل ڈیلی لائف میں ان ٹیلی ویجن اور یوزولی ان ایکسپریمنٹل لیوز میں ان آسیلوسکوپ میں یوز کیا جاتا ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ بیسٹ ہوتا ہے آن ای ٹیوب ویکیوم ٹیوب جو کہ ایمیج کو پروڈیوس کرتی ہے جب الیکٹرون بیم جو ہے وہ سٹرائک کرتا ہے آن ای فاس فورسن سکرین کیتھوڈ ریز ٹیوب کے اندر فاس فورسن سکرین ہوتا ہے اور جب الیکٹرون بیم کیتھوڈ ریز کے اندر پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور یہ الیکٹرون بیم اگر فاس فورسن سکرین پہ فال کرتے ہیں تو فاس فورسن سکرین کی فال ہونے کی وجہ سے فاس فورسن سکرین جو ہے وہ گلو کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس ویجول ایمیج جو ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب پروڈیوس کر لیتا ہے تو سٹیر سٹوڈنٹ اب چلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیتھوڈ ریز ٹیوب کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اور کیتھوڈ ریز ٹیوب ورک کیسے کرتا ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب ویکیوم ٹیوب ہوتا ہے یہ ویکیوم ٹیوب جو ہوتا ہے اس کو ایوکویٹ کیا جاتا ہے بائی ویکیوم پمپ سو کیتھوڈ ریز ٹیوب جو ہے یہ ایوکویٹڈ گلاس ٹیوب ہوتا ہے اس ایوکویٹڈ گلاس ٹیوب میں ایک سائٹ پہ ہیٹر ہوتا ہے جو کے یوز ہوتا ہے to heat the کیتھوڈ which is present inside the کیتھوڈ ریز ٹیوب ہیٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ دو پنز ہوتے ہیں یہ پنز ہوتے ہیں ہیٹر کے اندر اور ان پنز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے فیلمنٹ آف ہیٹر کے ساتھ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پنز جو ہوتے ہیں کیتھوڈ ریز ٹیوب کو ان کو ہائی پوٹینشل سورس یا بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے ان کیتھوڈ ریز ٹیوب اور جب یہ پنز کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پنز جو ہوتے ہیں جی وولٹیج دیتے ہیں فیلمنٹ کو اور فیلمنٹ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور اس ہیٹ اپ کرنے کی وجہ سے جو ہے فیلمنٹ جو ہے یہ ٹمپریچر جو ہے پاس آن کرے گا کیتھوڈ ریز ٹیوب کے کیتھوڈ پہ کیتھوڈ ریز ٹیوب کا یہ ہے کیتھوڈ تو اس پہ جو ہے فیلمنٹ جو ہے وہ ہیٹ کو ٹرانسفر کرے گا فیلم میں یہ جو کیتھوڈ ہوتا ہے یہ میٹل کا بناوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ آف الیکٹھوڈ ہوتا ہے جو کہ الیکٹرون کو ایجیکٹ کرتا ہے یا جس کی وجہ سے الیکٹرون لیبریٹ ہوتے ہیں یا جو الیکٹرون کو گیو اپ کرتا ہے تو یہ انسائیڈ دی کیتھوڈ ریز ٹیوب ہوتا ہے کس الیکٹھوڈ کے علاوہ کتھوڈ ریز ٹیوب میں فاسفوریسنس سکرین ہوتا ہے دیو سٹوڈنٹ یہ جاننا آپ کو ضرور ہے کہ یہ فاسفوریسنس سکرین جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی کوٹنگ آف فاسفوریسنس ہوتا ہے تو یہ کتھوڈ ریز ٹیوب کے ایک سائٹ پہ کوٹنگ ہوتی ہے فاسفوریسنس کی فاسفوریسنس کو کوٹ کیا جاتا ہے زنک آکسائٹ، زنک ٹائٹینیم اور زنک سلفائٹ پہ بیسیکلی انیشلی کتھوڈ ریز ٹیوب کے ایک کارنر کو زنک سلفائٹ، زنک ٹائٹینیم یا پھر زنک ٹائٹینیٹ یا پھر زنک آکسائٹ کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کوٹنگ کے اوپر جو ہے اگین جو ہے فاسفوریسنس کی کوٹنگ کی جاتی ہے فاسفوریسنس کی کوٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ فاسفوریسنس پہ جب بھی کوئی چارج پارٹیکل پڑتا ہے تو یہ گلو اپ کرتا ہے یہ ایمیج کو پروڈیوز کرتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے فاسفوریسنس کے فلوریسنس سکرین کو کے تھوڑ ریز ٹیوب میں یوز کیا جاتا ہے کے تھوڑ ریز ٹیوب کے اندر ایک گریڈ ہوتا ہے جس کو الیکٹرک گریڈ کہا جاتا ہے یہ الیکٹرک گریڈ جو ہے اس کے دو مین رول ہوتے ہیں ایک فنکشن تو اس الیکٹرک گریڈ کا یہ ہے کہ یہ مینٹین کرتا ہے الیکٹرک چارج کو انسائیڈ دی کی تھوڑ ریز ٹیوب اور سیکنڈ رول یہ جو الیکٹرک گریڈ ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کی تھوڑ سے الیکٹران ایمٹ ہو جاتے ہیں جب کی تھوڑ الیکٹران کو دیتا ہے پروڈیوز کرتا ہے تو یہ الیکٹران جب کی تھوڑ سے ریلیز ہوتے ہیں تو ان الیکٹران کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو یہ الیکٹرک گریڈ جو ہوتا ہے یہ الیکٹران کی سپیڈ کو زیادہ کرتا ہے تو یہ دو فنکشن الیکٹرک ریٹ کے ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ چارج الیکٹرک فیلڈ کو یونی فارم رکھتا ہے تو آؤٹ تی کیتھوڈ ریز ٹیوب اور سیکنڈلی یہ الیکٹران کی سپیڈ کو ایکسلریٹ کرتا ہے یا الیکٹران کی سپیڈ کو زیادہ کرتا ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب کے اندر تین ٹائپس کے ڈیفرنٹ این نورڈ ہوتے ہیں ایک این نورڈ کو ٹائپ کے اندر کو پری ایکسلریٹنگ اندر کہتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف اندر کو فوکسنگ اندر کہا جاتا ہے جبکہ تھرڈ ٹائپ آف اندر کو ایکسلریٹنگ اندر کہتے ہیں یہ اندر جو ہوتے ہیں یہ میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان اندر پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے اب یہ جو فوکسنگ اینوڈ اور یہ پری ایکسلریٹنگ اینوڈ اور ایکسلریٹنگ اینوڈ سے ان کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے کہ یہ جب کاثورٹ ریس یہ جو کاثورٹ ہے اس سے جب الیکٹرون پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور یہ گریڈ جب الیکٹرون کو مو فارورڈ کرتا ہے اور سپیڈ اپ کرتا ہے تو یہ اینوڈ جو ہوتا ہے اس الیکٹرون کی سپیڈ کو فردر فوکس اور فارورڈ کرتے ہیں تو ورڈ دا فلورسنس سکرین دیسٹرون یہاں پہ ایک بات نوٹس کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو کاثورٹ ریس ٹیوب ہوتا ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو سپیشل ٹائپ آف کوٹنگ سے کوٹ کیا جاتا ہے اس کوٹنگ کو ایکوا ڈیک کوٹنگ کہتے ہیں ایکوا ڈیک کوٹنگ جو ہوتی ہے یہ ریڈ لائنز جو ہیں دے آر بیسکلی ریپریزنٹنگ ایکوا ڈیک کوٹنگ ایکوا ڈیک کوٹنگ جو ہے یہ الیکٹرون کیوں کنٹرول کرتی ہے کہ وہ فوکس کریں انسائیڈ دا کیتھوڈریز ٹیوب یہ الیکٹرون کو وال کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے روکتی ہیں ایکوا ڈیک کوٹنگ کو ایکوا ڈیک کوٹنگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بنے ہوتے ہیں ایکوا گریفائیڈ سلوشن سے اور ایکویس گریفائیڈ سلوشن کی کوٹنگ کی جاتی ہے آن دو وال آف کیتھوڈریز ٹیوب تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ جو گریف یہ جو کیتھوڈریز ٹیوب ہے اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں یہ ایکوا ڈیک کوٹنگ سے کوٹنگ ہوتی ہیں اور یہ گریفائیڈ کوٹنگ ہوتی ہے جو کے کنڈکٹنگ ہوتی ہیں گریف کے تھوڈریز ٹیوب مشتمل ہوتا ہے دو ٹائپ کے پلیٹ کو ایک پلیٹ کو ہم کہتے ہیں ہوریزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹ یا ایکس پلیٹ جبکہ دوسرے ٹائپ کے پلیٹ کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹ یا وائی پلیٹ اب یہ جو ہوریزنٹل اور ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹ ہیں جا ایکس اور وائی پلیٹ ہیں یہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تھوڈریز ٹیوب میں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہوریزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹ اور ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹ ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں جب کتھوڈ سے کتھوڈ ریز پروڈیوس ہوتی ہیں تو یہ ریز کتھوڈ ریز کی ڈیفلیکشن کو ورٹیکل یا پھر ہوریزنٹلی آن ڈیفلیکشن سکرین جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوریزنٹل پلیٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ ہوریزنٹلی یہاں پہ ایکس ڈیریکشن میں کہاں پہ جو ہے کہ تھوڈ ریز جو ہیں وہ فال کریں گے آن ڈیفلیکشن سکرین کے جبکہ یہ ورٹیکل یا وائی پلویٹ جوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کس ڈیریکشن وائی ایکسز پہ آپ یا ڈاؤن ورڈ وائی ڈیریکشن پہ جو ہے الیکٹرون فال کریں گے آن ڈیفلیکشن سکرین اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کوششن آپ کے مائن میں آئے گا کہ کیسے یا ہوریزنٹل پلیٹ یا پھر ورڈیکل پلیٹ جو ہیں الیکٹرون کی یا کی تھوڈ ریز کی ڈیفلیکشن کو ورڈیکلی اور ہوریزنٹلی کنٹرول کرتے ہیں بیسیکلی ڈیر سٹوڈنٹ یہ جو ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ یہ جو ایکس پلیٹ اور وائی پلیٹ ہیں ان کو پازیٹیو ٹرمینل آف تی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو دونوں پلیٹ یہ جو ایکس اور وائی ایکس پلیٹ وہ ورڈیکل پلیٹ یا پھر جو ہوریزنٹل پلیٹ ہیں دونوں پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے اب جب الیکٹرون بیم یہاں سے کی تھوڈ سے نکل کے انوڈ سے پاس ہوگے جب یہ ڈیفلیکشن پلیٹ پہ آتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہاں کی تھوڈ ریز ٹیوب چاہتا ہے کہ ڈیفلیکشن ہوریزنٹلی اپورڈ ہو تو پھر یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وائی پلیٹ جو ہے یہ پازیٹیو لی چارج ہے تو اس کی پازیٹیو چارج کو فردر انکریز کیا جاتا ہے جب اس کی چارجنگ پازیٹیو چارجنگ کو فردر انکریز کیا جاتا ہے تو مور اٹریکشن ہو جائے گی الیکٹرون اس طرح کرتے 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 ہیں الیکٹرون جو ہے ٹاپ پہ آف پلس وائی ایکس جو ہے وہ آف آس فرسن سکرین جو ہے وہ فال کر لے گا اگر کہ تھوڈ ریز ٹیوب چاہتا ہے کہ الیکٹرون کی ڈیفلیکشن جو ہے وہ الانگ دن نیگٹیو وائی ایکسز ہو تو پٹینچل ڈیفرنس جو ہے اس میں پازیٹیو جو وائی پلیٹ ہے اس کی جو یہ سہلاس ڈاؤن والا وائی پلیٹ ہے اس کی پوٹینچل کو یا اس میں پازیٹیو چارجز کو انکریز کے جاتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرون جبکہ تھوڈ سے نکلتا ہے اور اس وائی پلیٹ پر پہنچتا ہے تو اس کی پوٹنشل جو ہے سیکنڈ جو ہے بلو وائی پلیٹ جو ہے اس کی پوٹنشل اس پر پازیٹو چارج زیادہ ہے اس کے اٹریکشن جو ہے الیکٹران کی دوسرے سیکنڈ پلیٹ سے ہو جائے گا اور اس طرح کرتے کرتے ہیں الیکٹران جو ہے وہاں کے فرس فرسنسی سکرین کے مائنس وائی ایکسس پر فال کرے گا تو اسی طرح سے الیکٹران پوٹنشل کو پازیٹو چارجنگ کو ورٹیکلی بھی کنٹرول کر جاتا ہے اور اس کی بیسس پر الیکٹران جو ہے ایکس ایکسس پلس ایکسس یا نیگٹیو ایکسس میں کسی بھی جگہ پہ جو ہے فرس فرسنس سکرین پہ کنٹرول فیشن میں فال کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ تو دیر سٹوڈنٹ ہے بیسک کنسٹرکشن آف کیتھوڑ ریز ٹیوب اب کیتھوڑ ریز ٹیوب جو ہے یہ پرفارم کیسے کرتا ہے کیسے ایک ایمیج جو ہے وہ کیتھوڑ ریز ٹیوب میں پروڈیوس ہوتی ہے اب کیتھوڑ ریز ٹیوب میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں پنز ہوتے ہیں یہ جو کہ اس ہیٹر کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان پن کو پوٹینشل سورس یا بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کے جاتا ہے تو یہ جو دو پن ہے یہ نیگٹیو ٹرمینل آف تی بیٹری اور پازیٹیو ٹرمینل آف تی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتے ہیں یہ پنز جو ہیں یہ ہیٹرز کے پن ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنیکٹ ہو گئے نیگٹیو ٹرمینل آف تی بیٹری اور پازیٹیو ٹرمینل آف تی بیٹری جب یہ پنز نیگٹیو اور پازیٹیو ٹرمینل آف تی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو دیو ٹو ایو جو پوٹینشل دیفرنس یا ہائی پوٹینشل دیفرنس بیٹوین نیگٹیو and positive terminal یہاں پہ جوے current جو ہوتا ہے یا electron جو ہوتے ہیں یا current جو ہوتا ہے وہ start کرنے لگ جاتا ہے flow کرنا in the heater اور جس جب electron یا potential difference جو ہے heater پہ apply ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو cathode race tube کا filament ہوتا ہے وہ heat up ہو جاتا ہے اور جب یہ filament جو کہ tungsten سے بنا ہوتا ہے جب یہ bread hot ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ heat up ہو جاتا ہے تو یہ filament cathode race کو release کرنے لگ جائے گا یا electron کو release کرنے لگ جائے گا جیسے کہ پتا ہے یہ filament جب heat up ہو جاتا ہے تو یہ cathode کے ساتھ connected ہے یہ filament cathode کو بہت زیادہ heat up کرنے لگ جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ cathode جو ہوتا ہے یہ ایسا electron ہو جائے جو کہ electron کو produce کرتا ہے یا electron کو liberate کرتا ہے release کرتا ہے تو جس کی وجہ سے جب یہ filament بہت زیادہ heat up ہو جاتا ہے تو یہ اپنی heat جو ہے cathode کو through thermionic immune جو ہے وہ transfer کر لے گا اور cathode جو کہ metal ہوتا ہے تو اس پہ جو electrons ہیں وہ liberate ہونا ہے emit ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ electron جو ہے cathode rays کی شکل میں جو ہے they will fall on the phosphorescence screen جس کی وجہ سے phosphorescence screen جو ہے وہ glow کرنے لگ جائے گی تو اس طرح سے یہ phosphorescence screen جو ہوتا ہے یہ glow کرنے لگ جائے ہیں ڈیرس ٹوینٹ یہاں پہ ایک بات نورس کرنے کی ہے یہ جو heater filament اور یہ cathode ہے اس setup کو usually including electron grid اس setup کو usually electron gun بھی کہا جاتا ہے اور جو in some cases electron gun میں یہ جو pre accelerating anode ہوتا ہے وہ بھی use کے جاتا ہے تو یہ جو whole assembly ہے اس کو ہم electron gun کہتے ہیں جبکہ as the whole پورا جو construction ہے اس کو ہم cathode rays tube کہتے ہیں تو دیس ٹوینٹ چلیں اب summarize کرتے ہیں cathode rays tube ایک ایسی device ہوتی ہے جو کہ cathode rays کو visual images میں convert کرتی ہے cathode rays tube ایک ایسی device ہے جو کہ beam of electron کو phosphorescent screen پہ form اور fall ہونے کے بعد visual image میں convert کرتی ہے cathode rays tube مشتمل ہوتا ہے vacuum tube پہ جو کہ glass کا بنا ہوتا ہے اور vacuum tube کے اندر heater ہوتا ہے اور heater کے علاوہ cathode rays tube میں cathode grate pre accelerating anode foxing anode accelerating anode deflection horizontal or vertical deflection plates اور phosphorescence screen ہوتے ہیں جب cathode rays tube میں high potential کو apply کی جاتا ہے high potential کی وجہ سے cathode rays tube کے اندر جو tungsten filament ہوتا ہے وہ heat up ہوتا ہے اور یہ thermionic immune کے ذریعے سے cathode rays tube کے اندر cathode کو بہت زیادہ heat up کر لیتا ہے اور جس cathode کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے cathode جوتا ہے cathode rays کو امیٹ کرنے لگ جاتا ہے اور یہ cathode rays accelerating anodes great اور deflection plate سے پاس ہوتے ہوئے phosphorescence screen پہ فال کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے phosphorescence screen پہ فال کرنے کی وجہ سے deflection ہو جاتی ہے اور phosphorescence screen پہ فال ہونے کی وجہ سے cathode rays جو ہوتے ہیں ویجول امیجز میں convert ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہے cathode rays tube کی in depth detail کہ cathode rays tube ہوتا کیا ہے اور cathode rays tube کی construction کیسی ہے اور cathode rays tube work کیسے کرتا ہے so dear students thank you for watching this lecture